اسلام علیکم بھار کے شرط ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تربوز کٹنا اور اسے سیو کرنا تاکہ فریج مسئلہ ایسی بھی نہ ہو اور چیزوں میں سے سمیل بھی نہ ہے تو سب سے پہلے ہم یہ میں نے ویجی باکس لیا ہے فوڈ سیور جو بھی آپ کہیں گے نا آپ کو مل جائے گا اور پہلے میں سب سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کروں گی کٹوں گی اور اس کو اس باکس کے اندر ڈالوں گی آپ جا کے کہیں گے کہ ہمیں فوڈ سیور یا ویجی باکس مطلب جو بھی چاہیے نا فریج کے اقارڈنگ سائز میں وہ مل جاتا ہے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لینا اس سے آپ کا فائدہ ہے جس ٹائم آپ فارغ ہوں آپ اسے کٹ کر رکھ لیں اور جب پھر جب بھی کھانا ہونا تو پھر بندہ نکالے اور کھالے مندہ زارہ مشکل نہیں ہوتی اور آسانی سے بندہ کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے جس دن فری ہو اس دن یہ بندہ کام کر لے سنڈے یا سیٹڈے کو مطلب فری ہوتا ہے مطلب آف ہوتا ہے اس دن پہلے یہ سارے جو ہیں فروٹ میں کٹوں گی چھوٹے چھوٹے پیسیز کروں گی ان کے یہ باکس میں ڈالتے سے سمیل نہیں آتی پانی میں سے یا مطلب ہم یہ تربوز اگر ویسے رکھیں نا تو پانی میں سے سمیل آتی ہے تربوز کی اور اگر ہم یا کسی باکس میں وغیرہ میں ڈال کے رکھیں تو پانی میں سے سمیل نہیں آتی ہے اور تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے پہلے میں بھی بھی اسی رکھتی تھی یہ مطلب ہاف کٹ یہ تو ہاف رکھتی ہے اگر ہم ویسے رکھیں نا تو فریج میں بہت جگہ لے لیتا ہے جیسی جو مہتر بوس کٹ رہی تھی نا یہ آٹھ کلو کا تھا تو اگر میں چھوٹ میں باکس میں ڈالتی تو اس کے چلکے وغیرہ یہ سارا وزن سارا فریج میں جانا تھا اور جگہ بھی تنی لے لینے تھی تو اسے کٹ کے رکھ دیا تو جگہ کی بھی سٹوریج بھی بچی فریج میں اور فریج طرح اچھی لگتی ہے میسی نہیں لگتی ہے کلیٹر فری ہوتی ہے اگر ہم ایسے کٹ کے رکھیں تو جب بھی ہمارا دل کریں ہم نکالیں اور کھا لیں یا گیس آجیں یا کسی کو سرپ کرنا ہو تو مشکل نہیں ہوتی منہ باکس نکالیں جو جتنا چاہیے دے لے اور آسان ہو جاتا ہے ایسے کا جو میں تربوز کار رہی تھی یہ ایٹ کی جی کا تھا نا تو اس کے دو باکس بنی مطلب میں دو باکس میرے بھر گئے تھے اور تھوڑا سا مزید بچ گیا تھا تو پھر وہ میں نے جو چھوٹا سا باکس تھا نا چھوٹا آرڈیبل یا ڈیفرنٹ ٹائپ جسی ہم کہتے ہیں اور اس میں ڈال لیا تو سارا تربوز سیو ہو گیا اگر آپ اوپر رکھنا چاہیں فریز کر لیں تو بھی اچھی بات ہے اگر آپ نیچے رکھنا چاہیں تو بھی اچھی بات ہے مطلب یہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا جب آپ نے کھانا آرام سے نکالیں اور کھا لیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ باکس لینے کے لیے آپ کو کہیں پہ کسی مارکیٹ میں نہیں لوکل مارکیٹ میں مل جاتا ہے لوکل مارکیٹ میں پلاسٹر کی دکان پہ جو بھی آپ کے ہونا قریب وہاں پہ آپ جاکے ہیں یہ ایزیلی آویلیبل ہے نا جب آپ نے انہیں کہنا ہے فوڈ سیور یا ویجی باکس جو بھی آپ کہیں گے نا وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور یہ اتنے کوسٹ لے بھی نہیں ہیں بہت ہی چیپ پرائسز میں آپ کو مل جائیں گے جو میں نے یہاں سے لیا ہے مجھے تو تین سو کے دو دی ہیں مطلب میری ماما نے کہیں تھی تین سو کے دو دی ہیں انہوں نے یہ باکس کافی بڑے سائز کے ہیں ہاں یہ ہے کہ جب بندے نے ایک دم اتنا سارا کاٹنا ہونا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ تو میں نے ویڈیو کی تیز کی ہوئی ہے سپیڈ لیکن یہ کافی ٹائم لگیا تھا لیکن آسانی بھی تو ہے نا اس میں کہ بندے نے ایک بار کٹا اور رکھ دیا اب جب بھی مجھے جب بھی میرا دل کرتا ہے یا مطلب کسی نے بھی کھانا ہو حرام سے نکالے اور کھالے بندے کو کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں آہ آف پیس جو تھا نا وہ تقریباً تھوڑا سا بچا ہے باقی آف پیس سارا جو ہے نا اس باکس میں آگیا اور جو ایک پیچھے باکس پڑا ہے نا وہ میں نے ویڈیو سے پہلے کٹ لیا تھا تو دو باکس میں یہ آگیا اور فریج میں یہ زیادہ جگہ بھی نہیں لے گیا دو باکس ہے نا تو باکس میں دیکھا اگر ہم چیزیں ایسے باکس میں رکھیں نا یا ڈیبوں میں ٹیفن میں تو سٹوریج بچتی ہے اور فریج ذرا اورگنائزد لگتی ہے اب یہ میرے دو باکس پورے ہو گئے ہیں اور اس میں میں نے کانٹے ہی رکھتی ہیں دونوں میں فوکس رکھتی ہیں تاکہ جب میں نے نکالنے ہو تو ایزیلی نکالوں اور پلیڈ میں ڈال کے کھالوں دونوں میں میں نے ایک ایک کانٹے رکھتی ہے تاکہ ایزیلی نکلیں اور یہ بس چھوٹا سا پیس پچا ہے یہ میں نے چھوٹے ڈیفرنٹ باکس میں ڈال دیا تھا یہ بھی میں نے ویسے نہیں بلکل تھوڑا سا بچا ہے اتنے بڑے باکس ہیں یہ 8 کلو تربوز دونوں میں آگیا ہے اب یہ جو ہے دونوں میں میں نے کانٹا رکھ دیا اس کے سائٹ پہ تھوڑا سا بڑا حصہ ہے ڈھکن پہ تھوڑا سا ایک نکر سے کونے سے تھوڑا سا بڑا حصہ ہے جو ایزیلی مطلب ڈھکن کھل جاتا ہے بند ہو جاتا ہے میں نے اوپر والے باکس میں رکھا کیونکہ تھنڈا جلی ہو جائے میں نے کھانا تھا تو گرم اس لئے میں نے اوپر والے باکس لگے اوپر والے فریج میں رکھ دیا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب یہ تھنڈا ہو گیا اب میں نے نکال لیا اس کو اور جتنا میں نے کھانا تھا جو میں نے کھانا تھا جتنا یہ دیکھیں جو بڑا ہوئا اس سے تلدی سے کھول جاتا میں نے زادہ نکانا جتنا میں نے کھانا تھا یہ کھائیں اور وائس فریج میں رکھیں اور یہ دوبارہ ٹھنڈا میں نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا اگر اچھی لگے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں فیملی کے فرنس کے ساتھ سب کا بھلا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں